تقریب کے آغاز میں یقیناً ہم خدا تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز کریں گے اور میں درخواست کروں گا ریبرنڈ افزل مسیح صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی ساری تقریب کے لیے اور خصوصاً پروفیسر کلیم سانی صاحب کے لیے ان کی صحت کے لیے خدا تعالیٰ سجوا کریں ریبرنڈ سنیم مسیح آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں خدا باپ خدا بیٹے خدا روالکدس کے نام سے آمین خدا یہ سمسیح میں ہمارے وفادار عزلی اور عبدی آسمانی بات ہم دل کی گہرائیوں سے ترہ شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا من تو ہی مطبوع ممدوع اور مسجود کے لائق واحد خدا ہے ساری حاکمیت کا تو مالک ہے اور قادم اطلق زندہ عزلی بات ہم اس بات کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو خالق ہے اس لیے اپنی کریوٹیوٹی کے وسیلے سے آپ نے خدا من ان لوگوں کو یہ تفیق ادا کرتا ہے کہ وہ بھی خدا من تیری دی ہوئی صلاحیت کے وسیلے سے خدا من دنیا کے لیے لوگوں کے لیے آپ نے دل کی وہ تمنا اور خواہشات کو نیک ارادوں اور بصیرت کو خدا من رنگ اقیدت کی صورت میں جو تیرے بندہ قلیم سانی صاحب نے اس قدمت کو پیش کیا ہے ہم ان کے لیے ان کے گھرانے کے لیے ان کے اس کابش کے لیے خدا من تیرا شکر بجال آتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں آج کے ساری پاک محفل پر تو اپنے بیٹے خدا من یسم سی کے فضل کو نازل کر اور ہم سب کو خاص اوپر تمام عزیزوں کو خدا من بلیس کر تیری منت کرتے ہیں کہ اپنی ڈیوائن پوٹیکشن ہم سب کو عطا فرما اور اسی طرح خدا من اپنی ڈیوائن حکمت فہم و فراست اور بصیرت ہم سب کو عطا کر ہم پروفیسر قلیم سانی صاحب کی صحیح کے لیے تو اسے ملتجی ہے کہ اپنے بندہ کو خدا من سلامتی اور صحت اطاع فرما تاکہ وہ اسی طرح کی اور عدبی کاروش کو خدا من سارا انجام دیتے رہے جتنے حاضرین ہیں ہم ان سب کے لیے خدا من تیری آسمانی اور رہانی بلیسنگز مانتے ہیں مسیح ہمارے خدا من کے وسیلے سے آمین آمین بہت شکریہ ریورنٹ افضل مسیح صاحب خدا تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام سے آج کی تقریبِ رنمائی کا آغاز ہو چکا ہے خواتین حضرات نہایت عدد سے گزارش کروں گا کہ برائی مہربانی آپ آئے ہیں اس خوبصورت تقریب میں تو اپنے موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کیجئے یا پھر اس کو سائیونٹ پر کیجئے یہ میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہو بھی اور میں سمجھوں گا کہ آپ کی محبت مجھے مل رہی ہے اور محبت کا جاری رہنا نہایت ضروری ہے خدا تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز ہو چکا ہے اور اب میں ہمارے پاس اس وقت ظاہر ہے ویلکم کریں کہ ہم اپنے معزز میمانوں کو آبت صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو ابھی ہمارے دو میمان آئیں بلائی میں ان کو دو قصر حدد کے بیج لگائیے ایک ریورن آفزر صاحب ہیں پروفیسر سلین آسن صاحب ہیں ان کو آپ ضرور یہ بیج لگائیے کیونکہ وہ آج خصوصی طور پر مہمان خصوصی کے طور پر بھی آج کی نحفل میں شریک ہیں اور یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ کلیم سانی صاحب کے بھائی ہیں اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کلیم سانی لندن میں مقیم ہیں انگلنڈ میں کافی عرصے سے اور ان کی علمی عدوی خدمات جو ہیں وہ لاہور میں اور دوسری جگہ پر بھی انہوں نے یہ خدمات سارا انجام دیں آج کل وہ لندن میں ہیں اور نہایت علیم ہیں اور خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو صحت کامل عطا کرے ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ اس تقریب کو جوائن کریں آئیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا اس میں خدا تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اور آج ان کی جگہ پر یہ دونوں بھائی ان کو ریپرزنٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ رنگ عقیدت کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں اور نور کی صورت میں بھی ہم ایک دوسرے کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں تو میری بیس ویشیز کلیم سانی صاحب کے ساتھ ہیں اور میں اب ریکویسٹ کروں گا آج کی صدر شخصیت کو کسی طرف کے متاج نہیں ہے اور یقیناً ہم سب کی لیے بائیس فقر ہیں برے سغیر پاکو ہند کی نامور شخصیت شائع عدیب صحافی مفقر دانشوار استاد سمجھ گئے آپ سب ڈاکٹر کامل فروض صاحب کہ وہ سامنے یہاں پر کسی وقت لائیں گے اور گلدستہ پیش کرنے کے لیے شبیل کو کہوں گا گلدستے کے لیے یہاں پر آجیں پھولوں کو تاکہ ساتھ ساتھ ہم ان کو ویلکم کرتے جائیں تالیوں کی ذرا آواز نہیں آئی اگر پہلاں کے پروگرام وقت پر شروع پہلاں کے لیے کتنا بڑا نام ہے تالیاں بھی اتنی بڑی ہونہی چاہیں ہشبیل ان کے لیے مدد کریں گے سٹیج پر اور پہلاں کے لیے پروفیسر سین آرسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں آپ کی بھار پور تالیوں میں مین سانی صاحب کے بھائیں ہیں اور آج ممانک حسیت سے ہمارے صاحب ہیں اور ان کو پھول دینے کے لیے میں درخواست کروں گا دیوید پرشی صاحب کو کہ وہ آئیں اور گلہ اقیدت ان کی نظر کریں بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے ریویڈ حفظر نسی صاحب اور ان کو پھول دینے کے لیے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ملٹن منتاز ہو کہ وہ آئیں اور پیش کریں ٹھائپنگ ہونی چاہیے محبت کا اظہار رہنا چاہیے تقریب میں جان پڑتی ہے سار پلیز آپ سے کر خش چاہیے پروفیسر ڈاکٹر مدسر حسین سیان براہن ارمیت شریف لائیے اور ان کو پھول پیش کریں گے جناب علیہ سمین صاحب موجود ہیں آپ ڈاکٹر کو پھول پیش کریں گے کلاپنگ ہونی چاہیے دوستہ کی محبت ہے وہ ہر پروگرام میں بڑی محبت کے ساتھ چھریف لاتے ہیں جناب منظور راہی صاحب جناب منظور راہی صاحب افسانہ نگار ہیں ڈراما نگار ہیں اور آج کل نیشنل ٹی وی پر بہت اچھ 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 انٹریو لوگوں کے کر کر انہیں نام بر بنا دیتے ہیں بہت سی تالیا نیشنل اور سرجن شیئر سرور سے ریکیسٹ کروں گا وہ آئیں اور منظور راہی صاحب کو پھولوں کا دستہ پیش کریں بہت ساری تالیا نیشنل سر اور سٹیج پہ تشریف لے ہیں یہاں پر جناب ڈیوڑ ڈیوان صاحب آپ تشریف لائیں سر میں درخواست کروں گار پرویز نیتھینیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور ڈیوڑ دیوان صاحب کو پھولوں کا گزرستہ پیش کریں آپ کی کلاپنگ ہونی چاہیے دوستوں کی محبت کلاپنگ ضرور تکے جائیں تاکہ آپ کے محبت تمام دوستوں میں تقسیم ہوتی جائے پروفیسر ڈاکٹر انیل سیمیل تشریف لے آئے ہیں میری درخواست ہے حابض حسین صاحب سے کہ وہ جو مہمان ابھی آئے ہیں بہت سے مہمان آ چکے ہیں سپیکر ہمارے تو ان کو برائی مربانی یہ آپ بیہج لگائیے طارق جویز صاحب بھی ہیں ان کو بھی لگا دیجئے اور پاسٹر عرفان نشاق چودری ہیں یہ برائی مربانی عرفان نشاق صاحب آپ ذرا ذہنی سی زہمت کیجئے تاکہ عباس حسین صاحب آپ چہرہ شناسی نہیں ہے تو بیہج لگا دیں پروفیسر ڈاکٹر انیل سیمیل سیر پویسٹ ہے کہ برائی مربانی آپ یہاں پر تشریف لائن سٹیج پر تاکہ آپ کو پھول پیش کیے جا سکیں گلائپنگ ہونی چاہیے آپ ہیڈ آف دپارٹمنٹ ہیں ایسی کالج میں اردو دپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں بہت اچھے شائر ہیں عدید ہیں اور ان کو پھول پیش کریں گے کسر عدد کے نائد سر محمد نائی آنجون clapping ہونی چاہیے سر آپ یہاں پہ شریف چکھ ہیں پہ پیس سر پیس 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 جناب پاسٹر فان نشاق چودری برائی نربانی تشریف لائیں تاکہ آپ کو بھی کسر عدد کی طرف سے پھولوں کا گزرستہ پیش کیا جائے ایک روایت ہے ہمارے سارے کلچر کی ثقافت ہے اور آپ کی تعلیہ بھی ہونی چاہیں پاسٹر نشاق صاحب کو میں ریکویس کروں گا حجاز گیر صاحب کو کے گھر تشریف لائیں اور ان کو پھولوں کا گزرستہ پیش لائیں سیاسی سیاسی سماجی خدمات کے حوالے سے اور بہت اچھے شاید بھی ہیں اور ترنم کے ساتھ جاتے ہیں اور میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ڈاکٹر جب چہرہ شناسی میں ہوتی تو یہ مجھے مقصان ہاتھ ہوتی ہیں تو فرس ملاقات ہے پاسٹر صاحب کے ساتھ بھی تو میں معذرت خان جی ان کو بھی آت ہاتھ حیاسمین صاحب قصید کے جنرل سیکٹری ہیں اور ہر قدم پر جو قصید کی تقریبات ہوتی ہیں جیک صاحب کے لیے ارشاد صاحب کے لیے بہت سارے کال مجھے جناب لابن جان ان کا تعلق شبہ تدریس کے ساتھ ہے اور قرام مقدس پر نظر رکھتے ہیں مطالعہ اور ان کو پھولوں کے لیے میں سربابر سکھ کہ وہ تشریف لائیں اور ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کریں پروفیسر ہے پروفیسر بابر بہت سی تعلیہ ہونی چاہیے مس ہونہ پیٹرک مس ہونہ پیٹرک سے رکھت ہے وہ تشریف لائیں تاکہ انہیں بھی پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جائے یہ پھولوں کا گلدستہ اس لیے کہ اس کتاب کی ساری کمپوزنگ کا جو کام تھا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ انہوں نے سارے انجام دیا بہت سی تعلیہ ہوں چاہیے یہ ایک ڈیس ہوتی ہے کسی بھی فن پارے کی تقریق کے لیے بہت سی تعلیہ ہیں تو ان کے لیے میں بخواست کروں شازگیہ سے نیسیز شازگیہ شہباز انمر سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کو گلدستہ پیش کریں بہت ساری تعلیوں میں جہاں پر سنگیت ہو گیت ہو کھوٹ صورت آواز کا تعلیب ہو اور جناب جیسٹن اقبال جو گائیت ہیں خدا تعالیٰ کا کلام گاتے ہیں اور ہماری کچھ قسمتی آج آپ ان کو سنیں گے بھی اور ان کو میں درخواف کروں گا کہ وہ آئیں اور میری خواہش ہے کہ میں خود انہیں گلدستہ پیش کروں منیش شہزار صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے وہ تشریف لائیں تاکہ انہیں بھی گلدستہ پیش لیا جا سکے اور علیہ سمین صاحب شکری ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو دستہ پیش کریں بہت سی تالیوں کی گونج میں تقریب کا ایک مرحلہ اختتام تذیر ہو آپ کو مباری خود سب کو اور اب ہم چلتے ہیں آگے اپنے سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور میں قصر عدد کے جنرل سیکٹری محمد علیہ اور اپنے خیال آپ کا اضحاد کرنے کتاب کے حوالے سے صاحب کتاب کے حوالے سے اور کچھ تھوڑا سا قصر عدد کے بارے میں بھی آپ سے اختبور کریں آپ کی بہت عدد جو کہ جس کا ہم نے 1998 میں جس کو سٹارٹ کیا تھا ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے اپنی بے لاؤس عدبی حدمات کے حوالے سے اب وہ پوری دنیا میں اپنے منفرد اور الگ پہچان رکھتی ہے آج کی یہ تقریب تقریب رون آئی بھی اسی سلسلے میں منطق کی گئی ہے میں جناب کلیم سانی صاحب کو ان کی حمدیہ شاعری کی کتاب رنگ عقیدت پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوا کہ اللہ تعالی انہیں صحت کامل عطا فرمائے اللہ تعالی انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے حاضرین تقریب ہمیشہ رنگ و نسل مذہب و ملت سے بالا پر ہو کر انسانیت کی نمو کے لیے عربی تقریبات کا انتاعت کرتی ہے امید ہے کہ رنگ عقیدت کی تقریب رنمائی سے محبتوں کو فروغ حاصل ہوگا چونکہ آپ سب ماشاءاللہ دانشوار انٹیلیکچولز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اس ملک میں آج کل جو بادل چھائے ہوئے ہیں انتہا پسندی کے شر پسندی کے ہماری سیاست جو ہے ہمارے تمام ملکی انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ توڑ بوڑ کا شکار ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عدوی لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو اس پرابلم سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادار کرتے ہیں اور ترب بھی رہے ہیں اور یہ شاید جو چند اچھے لوگ ہیں جو پوزیٹیل سوچ رکھنے والے ہیں مسلم کمیونٹی میں خریسٹین کمیونٹی میں شاید جو تھوڑا بہت سسٹم چل رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے چل رہا ہے ہماری تنظیم قصر عدد جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل مذہبی آہانگی میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے میں ایک مرتبہ پھر قصر عدد کی طرف سے قصر عدد کی تمام سٹرکچر باڈی کی طرف سے تمام آنے والے معززید مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو میسیج ساجد ساجد صاحب کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آگے پروڈرم جو ہے وہ پروسید دیا جائے بہت شکریہ آسنین صاحب غنگ عقیدت کی تمام شاعری برحقیقت پروفیسر کلیم سامی کی ذہنی پاکیزگی اور باکنی پارسائی کی اقاسی کر رہی ہے لفظوں کی تقدیز کاری کے احساس محبت کو پور نور کرتی دکھائی دیتی ہے اور جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر آپ ایک حقیقت کو پا لیتے ہیں اور وہ حقیقت خدا اللہ کی ذات ہے اور خدا اللہ کی ذات کا عرفان جس کو حاصل ہوگا وہی ایک اچھا انسان اچھے معاشرے کو تشریف کر سکے گا اور میں پروگرم بہا آگی کی طرف لے کر جاتا اور درخواست کروں گا سر لابن جان سے کہ وہ آئیں اور کتاب کے حوالے سے اپنے خیلاب کا اظہار کریں آپ کی بھر پور تعلیم لابن جان سے باق اور بیٹا اور روح القجز کے نام سیامی yet you are or you who are enthroned upon the praises of israel لیکن تو قدوس ہے تو جو اسرائیل کی حمد و صنع پر تخت نشین ہوتا ہے سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں جو ہر اچھی چیز کا مستر ہے پھر اپنے والدین اپنے والدین چھوڑی مہین بھٹی اپنے سبھی اس حدزہ خاص طور پر جینئر اجمال اکھان خان صاحب جنہوں نے اپنی روح کے فکری احساس سے میری روح کو نیا اور حقیقی انداز فکر دیا پھر جناب صدر ڈاکٹر کمل فیروز صاحب پروفیسر وکٹوریا پیٹٹ امرت صاحب پروفیسر جیکب پول صاحب ہیڈ آف دیپارٹمنٹ جمشیز صاحب دلاور صحیح صاحب علم عدب کی بڑی وسیح شخصیات اور تمام علم عدب سے جڑے ہوئے ستاروں کو اور تمام حاضرین کو سلام عرض کرتا ہوں میں قصر عدب کی تنظیم کو اتنا اچھا ماہور مہیا کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آج جس مقصد کے لیے اس پیلس آف لیٹریچر کو سجایا گیا ہے اس نے قصر عدب کو حقیقی محل بنا دیا ہے کیونکہ آج اسے خدا کی حمد و سنا کی تبریج کے لیے آراستہ کیا گیا ہے قصر عدب کے شہنشاہ جناب ساجد پال ساجد نے ویسے تو ان کے دل کے اور گھر کے دروازے سبی کے لیے کھلے رہتے ہیں لیکن خاص طور پر انہوں نے اپنے قصر کے خاص طور پر وہ اس وقت کھولتے ہیں جب کوئی عدب کا بادشاہ اپنی پالکی میں تصریف کی صغات لے کر آتا ہے ساجد پال ساجد ساب اس دور میں بھی جب کتاب پڑھنے والے تقریباً نا پیت ہو چکے ہیں ان کی خدا سے محبت اور ربی ترقی کے لیے حوصلے پہاڑ کی طرح بلند ہیں اور وہ بہت بہت باہمت شخص ہیں ان کی سمبت کے لیے ایک شیر ان کی نظر پانی آپ سے بھر کے لایا جا سکتا ہے اب بھی شہر بچایا جا سکتا ہے ایک محبت اور وہ بھی ڈا کام کام اس سے چلا یا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کی محبت جنا کلیم سانی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہ نے اتنی خوبصورت علمی اور فکری کتاب رنگ عقیدت تخلیق کی کتاب پر گفتگو انہی کی کتاب کے ایک شیر سے کروں گا جو کچھ اس طرح ہے آس ہے بجی ہوئی دلی بے قرار ہے آس ہے بجی ہوئی دلی بے قرار ہے زندگی میں ناصری تیرا ہی انتظار ہے کر رہا ہوں جستجو پاس حکوم میں راستہ دھند سی ہے چار سو ہر طرف وہ بار ہے یہ شیر مجودہ دور کی اکاسی اور مصنف کے ویجن اور ہمت اس کلیم سانی صاحب کی رنگ عقیدت اس لیے بھی قابل تحسین کاوش ہے کہ یہ اس دور میں لکھی گئی ہے جب عالم گیر کلیسیہ عمومت اور برس پیر پاکوہ ہند کی اردو پندے اور لکھنے بہت دور نکل چکے ہیں عالمی طور پر جب ہم تجزیات کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا جو علم و عدد کا تحقیق کا عوارڈ نوبل پرائز ہے اس میں سب سے پہلے جیوس اور اس کے بعد کرسلز کا نام آتا ہے مادے کی بہت تحقیق کر لی ہے انسان کے اندر تک چلے گئے ہیں دل تک بھی چلے گئے ہیں لیکن روح پر تحقیق ابھی ویسی اور اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے لیکن کلیم ثانی صاحب نے جب یہ ایک کتاب رنگ عقیدت خدا کی حمدوسرہ اور تعریف کے لیے لکھ کر انسان کو مکمل ہونے کا موقع دیا ہے کیونکہ انسان جسم اور روح سے تعبیر ہے اور جسم کے تقاضی کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کے تقاضی بھی ہیں اور وہ تقاضی صرف مذہب انسان کے پورے کر سکتا ہے اور خدا نے تو انسان پر رحم کر کے اس کی رہنمائی کے لیے کلام دے دیا اور تعریف کے لیے اپنے کلام لکھے اور وہ کلین سانی صاحب نے لکھا ہے تحقیق و ترقیر اور عدب سے اتنے ہم دور جا چکے ہیں کہ میٹنگ اور عبادت کی تحقیق نہیں کرتے اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ جس حیکل میں عبادت برکت اور ہمیشہ کی زندگی پیار کا کہ کتنا پیار کرتے ہے یہ اس کا مذہب ہے ایسے محول میں کلیم سانی نے اپنا کلام لکھ کر کلیم ہونے پر مہر کر دی کلیم اول مقدس موسیٰ نے تورا یا تورایت لکھ کر دنیا کو قبالین کے ذریعے تحصیب سکھائی اور کلیم سانی نے میں امید کرتا ہوں کہ کلیم سانی صاحب کی رنگ عقیدت مسیحی شاعری میں نئی نسلوں کے لیے روشنی کا منار ثابت ہوگی اور کسر عدب کے پلیگ پارم سے اور بہت سے کلیم جو ہے وہ خدا کی تعریف میں لکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے کلیم سانی صاحب کے لیے انہیں کے شیش سے بلکر کی دعا کرتا ہوں جو کچھ یوں ہے نہیں مشکل تیری نئیات و طوفانوں میں تیرے جیون کی موجو کا کنارہ ہے میرا یسو سانی پائے گا تو ایک دن زندگی کے تاج کو سانی پائے گا تو ایک دن زندگی کے تاج کو اس سری پیکار ہے تو جو کلیم سانی صاحب نے کیا ہے یقینا خدا کے ساتھ یہ وفاداری ہے اور وفادار لوگوں کے لیے زندگی کا تاج انتظار کر گیا ہے میں ایک دفعہ پھر کسر اندب کے بانی جناب ساجد پول ساجد صاحب تمام مہمان خصوصی اور آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبت کا حاضری خواتین ورزا کتاب تو سردیوں میں یہ چھت چکی تھی اور قرین صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا ان کی دو بڑی خواہشات تھی انسان کی دل میں بہت شمار خواہشات ہیں ہزاروں خواہش ایسی خواہش کے دن نکلے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں اب یہ سلسلہ چلا ہم نے کہا جی ہم اس کا کریں گے پروگرام کریں گے انہوں نے کہا جی دو میری شہرکتے ہیں جس کو آپ نے پورا کرنی انہوں نے کہا جی یہ ایک تو پروفیسر وکٹوریا پیچے کمرت یہ ضرور اس میں شامل ہوں گی میں نے کہا وہ تو آپ نہ بھی کہتے تو انہوں نے ہونا تھا اس کے بعد دوسری ایک خواہش تھی کہ پروفیسر جیک اپور تو میں نے کہا وہ جی سے بھی بہت ہمارے محبت کرنے والے دوست ہیں لیکن مجبوری یہ تھی کہ ان دنوں میں دونوں یہ اہم شخصیات شدید علالت کے دور سے گزرے تھے بہت بیمار تھے میڈم ہسپیٹل میں تھی اور پروفیسر صاحب بھی بہت بیمار تھے اور وہ آج بھی تشریف نہیں آسکے اب یہ ہوا کہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور پھر خدا تعالیٰ کا فضل ہوا اس کی رحمت ہوئی اور برکت میں کہوں گا کہ اس تقریب کا سبب بنا میڈم کو خدا تعالیٰ دوبارہ میں تو کہتا ہوں زندگی دی وہ تو اس کی مرضی ہے اور رحمت پیٹرک نے جو بیٹھی ہیں پیاری انہوں نے بہت قدمت کی اور کلاپنگ ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے آج میڈم ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں پروحیس صاحب کی کچھ خواہشات کا ہم نے بندوبست کر لیا آگے رہے نام اللہ کا اور میں اگر فاص کروں گا اظہار خیال کے لیے اپنے نہا اچھے دوست اچھے شائع اچھے گیت نگار محبت کرنے والے انسان یونس بریام صاحب کو اور ان کا سفرنامہ بھی بڑا مقبولیت حاصل کر چکا ہے جو انہوں نے بیرون ملک کے سفر پر لکھا اور پہلا میں رہا کوئی کرسچن رائچر ہے جنہوں نے یہ لکھا تو یہ بھی ہمارے لئے عزاز اور فخر کی بات ہے آپ کی تالیوں کی گونج میں یونس بریام سبا اور باقی میرے دوست میرے سینئر جونئر جو سٹیج پر اکشریف فرما ہے ان کی اجازت سے یہ چند دین ہوئے کہ پروفیسر اپنا ساجر پال ساجر صاحب کے پروفیسر میں نے کہہ دیا ہے خدا کرے کہ یہ جلدی پروفیسر بھی ہو جائیں گے چیزیں راست ہو ہو جاتی ہے ساجر پال صاحب نے کون کیا کہ خطاب رنگ کی رت حقائی آپ کو اس پہ اظہار اکیال کرنا ہے تو ان کو تو میرے لیے نام کون ہوتا ہے کہ میں نہ کروں میں نے کہ یہ میں جس حالت میں بھی ہوں ضرور آن گا تو شکریہ جب صاحب صاحب اور پہلے تو انہوں نے مجھے فون پہ کچھ چیزیں بیجی باز انہیں کوشش کر کے ان سے کتاب بھی آسل چھوئی تو جب یہ کتاب میرے ہاتھ لگی اس میں میں نے دیکھا کہ دو سو سامل پیش پہ یہ مشتمل کتاب جس میں کوئی فکتی فائی پہ قریب ان کی مسیح غزلے ہیں گیت ہیں کوئی فکتی اور اسی طرح آکیتات نظمیں اور پنجابی میں مسیح تپر وہ بھی ہیں کوئی پچیس اور پنجابی گیت جو ہیں وہ کوئی تھکی بان ہیں تو یہ میں نے دیکھا اس میں پھر میں نے جب اس کو بدگردانی کی تو اس میں پروفیسر بکٹوزی پیٹک صاحب کا لکھا ہوا اور پاسٹر سیمیل نویل صاحب کا تپریسر جی کپال صاحب علی بی جو ریڈیو انگلیل سے مبستہ ہیں ان کا لکھا ہوا جب میں نے سارا کچھ دیکھا تو میں نے کہ میں جب مذہبی رینما بھی اس پر لکھ رہے ہیں اردو دان بھی اس پر لکھ رہے ہیں تو میں اس کہاں پر آتا مرحل کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کے لکھنے کے باوجود اس پر کچھ کہ سکھ ہوں پر فیسر کلیم سانی صاحب سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی ہے وہ بھی ایسی کالی میں ہوئی ہے اس کے بعد میں آج تک ان کو ملنے ہی سکھا مسیحی شعری اس پر انسان کو خدا کے ساتھ ملانے کا ملاق ہے اور جو میں نے ان کے ساتھ ان کی اختبار میں دیکھا ہے پرفیسر صاحب یہ صرف پرفیسر ہی نہیں ہے چنہ میں اور بھی چیزیں پھائی جاتی ہیں وہ شاعر بھی ہیں گلوکار بھی ہیں موسیقار بھی ہیں اور دیکھے میں اس کتاب میں بہت سے گیتوں کی انہوں نے خود تفزیم بنائی ہوئی اور جو جبال جہاں ہیں پرفیسر صاحب کے جو لکھے ہوئے گیت ہیں کو بہت نمائی حصیت رکھتے ہیں اور اس میں نے دیکھا کہ جتنی یہ میند سے اور سب سے بڑی مجھے ایک چیز خوشی ہے کہ گو کے ہمارے ریکٹر کس دھتی کا حصہ نہیں رہے لیکن اس بابجوت وہ جہاں بھی ہیں امریکہ میں ہیں دوریوں کی کسی کونے بھی ہیں انہوں نے اپنی جو زمین زمین ہے یا جو مٹی ہے اس سے رشتہ نہیں دھوڑا اور اس کیس کے لیے پروفیسر کلین صاحب کو میں دار دیتا ہوں کہ وہ چاہے وہ انگلینڈ ہیں لیکن ان کا رشتہ ان کا ناتہ اسی پنجاب کی مٹی سے زڑا ہے جس میں انہوں نے یہ پنجابی روائیت اسی طرح انہوں جو گیت نظری اس میں پنجابی میں کی ہے وہ پنجابی کی روائیت ہے باقی اردو میں جتنے انہوں نے گیت لکھے ہیں جتنے انہوں نے باقی چیزیں لکھی ہیں وہ سارے پاکستان سے رابطے کا حیث سچا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں دیکھیں کہ دو تین چیزیں ہیں جو میں کہوں گا اجڑا ہوا تھا گلشن عباد کر دیا مجھ کو میرے غناء سے آزاد کر لیا مایوس ہو گیا تھا میں اپنے غناء سے تیری نگاہ ناصری شاہد کر دیا یہ دیکھیں کہ کتھ ہی اچھا شاہد صاحب نے انسان کے لیے ایک رابطے کا سچا چنا ہے اسی طرح سنوے میں یہ باقی دیکھیں کہ بردے چلو بردے چلو ایمان میں منزل قریب ہے بردے چلو ایمان میں منزل قریب ہے ہے راحتوں کا جو یقین وہ راہ سلیب ہے نجات ہے وہ اس جہاں کی ہے وہ زندگی ملتی ہے اس کے نام سے جیون کی روشنی ہے مل گیا مسیح جسے وہ خوش نصیب ہے بردے چلو ایمان میں منزل قریب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مصوف نے خدا کا اور انسان کا آپس میں ملاب بڑے اچھے طریقے سے قرآنے کوشی کی ہے کوشی ہی نہیں کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قروایا ہے آپ جب جگ دی خاطر جب ہو یسو سولی چکی جائیں جائیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیتوں کی کامیاب کتاب ہے اور میری زواہ ہے کہ خدا ہمارے کرترس صاحب کو شانی صاحب کو شیط تندرستی دے اور میں چاہوں گا کہ خدا کرے کہ وہ ان دفعہ پاکستان میں پیشیز لائیں اور میں ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو چون سکھوں جنے ہاتھوں سون میں خدا سے یقیناً دعا ہے کہ ایسا وقت آئے اور ہماری ملاقات کلیم صاحب سے ہو سکے خدا صاحب ضرور لائے اور اب میں جس شخصیت کو سٹیج پرانے کی دعوت دوں گا جنا طارق رابطوں میں ہیں سیاسی طور پر ان کی بہت سے خدمات ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں ڈاکٹر تارجوی تارج رہو سی تعوی کی جنگ ہے تدھار اتخیال کے دی آپ سب کو میرے سلام ہو پرخیصر صاحب کے ساتھ میری بہت سی عبستگی ہے بہت سی حوالے ہیں بہت سی زیادے ہیں اور بڑا پیار ہا مجھے ان سے اور ان کا بھی یقینا ہے وہ میرے پروسی ہیں تھے ابھی ہیں ان کو کبھی میں نے اپنے سے دور نہیں پایا بے شک وہ ہزار میری ہم سے دور رہتے ہیں لیکن مارے دل میں ہیں اور جو ان کی شاعری ہے وہ تو میرے لئے یہ نیائی انکشاف ہے چاہ وہ یہاں تھے تو وہ شیر سنتے تھے محفل منقض کروایا کرتے تھے لیکن خود کبھی میں نے ان سے شیر سنے نہیں تھے یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور مجھے بلکہ خوش گوار حیرت ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک شاعری میں ہے کیا ہم لکھے ہیں کیا چرنی ہے تارہ ہے مجوسی ہیں اور گڑری ہیں بیتل ہم ہے اور یرشل ہیں ہم اس میں بار بار کیا لکھیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ اگر ہم سلیب کے حوالے سے لکھیں تو سلیب ہے اور گت سمری پہار ہے آفی دعا ہے جس میں پچاس کے قریب غزلیں پچپن کے قریب گیت ایسے ہی نظمیں اور کتاب اور بہت سی دیگر چیزیں تو وہ لوگ جو مہترز ہیں مسیح شاعری کرنے پہ ان کے لیے ایک لیسن ہے کہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اور خدا کی جو محبت ہے اور مسیحہ کا جو بیغام ہے اور مسیحی زندگی ہے اس میں ہزاروں لاکھوں نظمیں لکھ سکتے ہیں جو تنقید کو اپنے اپنے حوالے سے سمجھتے ہیں بہت سے لوگ تو شاعری کو خارج کرتے ہیں جس میں بزن نہ ہو جس میں اہاں نہ ہو جس میں نغم کی نہ ہو جس میں روانی نہ ہو اس کو شیر ہی نہیں جاتا کہ اس کو شاعری سے خارج کر لیں وہ شیر ہی نہیں ہے جو انسان کے ذہن پہ عفت نہ کرے وہ شیر نہیں ہے ہاں اس میں کافیہ بندی تو کافیہ بھی آپس میں نہیں ملتا عزیز کی بات تو الادہ ہے اور تھاد کی بات تو الادہ ہے مسیحی شاعری میں خاص ہوتے کہاں اس لئے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ جو شاعری ہے جو رنگ عقیدت ہے یہ عقیدت سے دری ہوئی شاعری ہے جس میں مسیحی محبت پیار اور اپنی گناہوں کا اقرار اور اپنی نجاز کا راستہ ایک طرح سے یہ تیغام ہے مجھے ٹائم تک بہت تھوڑا ملا لیکن میں موٹا موٹا ان کے جو جو مطلے ہیں میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ اگر غزل کو دیکھنے آئے تو اس کا مطلہ دیکھ لیں پتا چل جائے اگر مطلہ ٹھیک ہے تو باقی جو آپ کے شہر وہ سب ٹھیک ہو جائے گی تو ان کی غزلوں دو پات اگر فکس نہ ہوں تو وہ دروازہ نہیں کہلاتا اس لئے شہر جو ہے اس کے دونوں نصرے جو اگر آپ جڑے ہوئے نہ ہوں خاص مطلہ تو پھر غزل کا پہلے شہر ٹھیک نہیں تو غزل کیسے ہو سکتی ہے تو ان کی غزلیں جو ہیں بقیدہ غزلیں ہیں ویسے تو جو اس کا جو دوبی معنی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا لیکن آج تو غزل میں سارے مضامین ہیں ہر طرح مضامین غزل میں آسکتے ہیں لیکن یہ شاعری ہے یہ فہم و دلات کے ساتھ ساتھ محبت اور روحانی سے بھری شاعری ہے بہت شکریہ تاریخ شرکہ یہاں پہ موجود ہیں جو ترے حاضر موجود ہیں سب کو اسلام بیش کرتا ہوں دیکھیں یہ کتاب جو کیا یہ مذہبی روحانی جیتوں کے حوالے سے ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ خدا کب کسی سے کیا کام لے گا یہ خدا کو پتہ ہے اور جس طرح سے انہیں کلیم سانی سے کام لیا یعنی اب وہ کم کم پچاس سال سے اکر ہوں گی تو ان سے خدا نے یہ بڑا خوبصورت کام لیا اور ایسے گیت ایسی گذلیات ان سے لکھوائیں جو آئندہ نسلم کے لیے آئندہ شاعروں کے لیے آئندہ عدیبوں کے لیے اور خاص طور پر ہمارے آئندہ جو آنے والے ایماندار ہیں ان کے لیے ایمان کی ایمان پروری کا کام ان گیتوں سے ہوگا کتاب پر میں نے بات کرنے کی اب خود سی سادت حاصل کروں گا ہر وہ شخص اپنے ایمان سے محبت کرتا ہے جس کا ایمان محبت پر ہوتا ہے اور محبت وہ جو ہمیں کائنات کی ترطیب و تنظیم سمجھاتی ہے یا پھر وہ محبت جو ہمیں کائنات کی تازین و عرائش کو بیان کرتی ہے ہمارے سامنے اور یہ وہ محبت ہے جو سلطنت الہی کو خدا کی سلطنت کو اس زمین لطیق احساس اور روان جذبے کے تحت تکلیق کیا جاتا ہے شاعری خیال کے ایسے فطری وفور کا ایسے فطری وجتان کا نام ہے جو آپ آپ کو زمین سے آسوان تک سیر کرتا ہے وہ خیال اتنی غصت ہے اس میں کہ وہ زمین سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور اسوانوں کو چھو کے جویلوں پھر زمین پھر آجاتا ہے تو یہ ساری چیزیں شاعری میں ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں عدب میں ہو سکتی ہیں گلیم سانی صاحب کی کتاب کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے در حقیقت ایک فطری انداز سے فطری طور پہ وہ چیزیں وہ غزل وہ گیت وہ ماہیے وہ ٹپے روحانی طور پر جو کہے ہیں وہ ان کے کسی نہ کسی دل کے دماغ کے حصے میں یا باطن میں چھپے ہوئے تھے جو شاید ایک وقت تلاش میں تھے اور یہ وقت ان کو میسر آیا اور انہوں نے یہ سب کچھ کہا اور ان کی شاعری کو جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں بے شک موسیقیت ہے غنائی لہجہ ہے ان کا اور روان بے رہے ہیں اور زندہ جذبے اور حطیف حساس کے ساتھ انہوں نے خداوند کی محبت اور خداوند سے انسان کی محبت ہے خدا سے اس کو بیان کیا ہے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت سے ضعومہ بہت سے دوست تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کہنا ہے تو میں شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا اور شکریہ صاحب موزیز جو ہمارے مقررین ہیں ان سے کویسٹ ہوگی میری بہت عدب سے اور صاحب معذر سے بھی کہ میڈو مکٹوریا پیٹرک ہیں کہ ڈاکٹر کمر فروز صاحب ہیں تو آپ برائی مربانی درہ مقتصر طور پر اظہار اخیال کیجئے تاکہ یہ بڑی ہمارا اساسہ ہیں دونوں شخصیات تو ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی بہت سی تقریبات میں یہ دونوں شخصیات ان کو ہم مدل کریں اور یہ شرکت کریں اب میوزکل وقت ہے ہمارے سنگر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو بھی سنیں اور ظاہر ہے پرین سانی صاحب کے گیر اور جسٹن اکوال شہزاب منیر صاحب یہ بڑے نام ہیں میوزک میں ان سے رکویسٹ ہے کہ اپنا سیٹ اپ لگائیں اور محضوظ کریں محفل کو جس قواتین اور ہمارس کو پڑی آئی پڑی آئی پڑی آئی سنگر کرتا ہوں اور رشتر گزار ہوں کنیم صاحب صاحب کا جنہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اُن کی شاہری گاؤں کے اور اُنہ نے مجھے کہا کہ میں دوگ اسے نہیں اس کو رہا میں دوگ ایک دوزل انہوں نے احمد کا پوز کر کے مجھے بھیجی اور ایک دوزل میرے اشتار گران راس خان کے پوزیشن آئی آپ سب کی اجازت سنگیم نشاہ 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 مينو مجھے مجھے موسیقی 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 رنگ فطرک حسرہ بردہ وسطا 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 رنگ فطرک حسرہ موسیقی 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 جب حضوری کنس کی بنا کی جیے آئیے مبانسی تو آگی جیے آئیے مبانسی تو آگی جیے جیسا آئے موضع کی سلا کی جیے مبانسی تو آگی جیے موسیقی میر بھی دن گوگن دے لاؤons میر بھی دن گوگن دے لاؤons موسیقی 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 ہیں تو آپ کے پاس مذہبین کی کمی نہیں پھر آپ اس کو آپ اس کو محبوب سمجھتے ہیں تو شائری ہو سکتی ہے میں عرض کرتا ہوں ڈکٹ صاحب کے کہنے پر پیشتر اس کے کہ میں آج کی کتاب رنگ عقیدت کے متعلق کچھ کہوں میں حضب روایت اپنے دیرینہ دوست اور کتاب مذکورہ کے خالق محترم کلیم سانی صاحب کو دل کی اتھا گئے رہیں اسے مبارک بات پیشت کرتا ہوں کلیم سانی سے آج کی ملاقات جو کہ نہیں ہوئی برسو بات ہونی تھی یہ اس دور کی بات ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وقت وہ دن بھی دکھائے گا کہ جب ہم اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو ایک سخنبر کی حیثیت سے جانے گی کتاب کو انوان اپنی ذات میں مانی کا ایک سمندر ہے عقیدت کسی سے بھی ہو جائے اس کا اظہار کرتے وقت ایک منفرد جذباتی لگاؤ نظر آتا ہے اور اگر اس عقیدت میں روحانیت کی چاشنی مل جائے تو پھر عقیدت تقدیس کی میراج پر نظر آتی ہے آپ جس شخصیت سے عقیدت رکھتے ہیں اگر اس کی ذات کردار کے مختلف پہلوں سے واقف نہیں تو عقیدت کا جذباتی اور دلی اطمیلان ممکن ہی نہیں کتاب مقدس میں جتنی بھی شاعری ہے آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ خدا کی ذات سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ذات خدا کے انگن پہلوں پر خیال آرائی پائی جاتی ہے قلیم نے ذات خدا کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں رہے گیا البتہ یہ بات مسلمہ ہے کہ خدا کی ذات کا احاطہ کرنا عقل انسانی سے بائید ہے جب تک روح القدس کی مدد شامل حال نہ ہو تب تک آپ خدا سے اپنی عقیدت کا اظہار مختلف انداز میں نہیں کر سکتے اس لیے یہ سلسلہہ تاریخ تاکہ آمد جاری اور ساری رہے گا اور قلیم شانی اس کا حصہ رہے گا قلیم شانی نے خدا سے اپنی عقیدت کو غزر گیت نظر قطعہ تپے کی صورت میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے عقیدت کے یہ پھول اردو زبان کے ساتھ پنجابی زبان میں بھی پیش کر کے اپنی ماں بولی کے ساتھ والحانہ محبت کا اظہار کیا ہے جو کہ بے حد قابل تعریف ہے قلیم شانی نے تعلیمات مسیح کے تمام پہلوں کو اپنی شائری کا حصہ بنایا ہے پیدائش موجزات منادی مسلوبیت جی اٹھنا سے لے کر عامد سانی تک کی انوانات کو مختلف رنگوں اور زابیوں میں پیش کیا ہے میرا خیال ہے اسی مناسبت سے اس شیری مجموعہ کو رنگ اقیدت کا نام دیا گیا ہے اور میں اسے زابیہ ہائے اقیدت کہتا ہوں حاضرین دور حاضرہ میں مسیحی شائری کا جو عدبی فقدان نظر آتا ہے رنگ اقیدت اس کمی کو دور کرنے میں ایک نہائیت اہم قدم ہے آج کل بے شمار نئے مسیحی گیت منظر عام پر ہیں لیکن باقاعدہ کتاب کی شکل دینا ایک احسن قدم ہے کلیم ثانی نے جس محبت سے اپنی اقیدت کا اظہار کیا ہے یقیناً وہ ممدو جس کی حمد کی گئی ہے اسے مزید برکات سے مالا مال کرے گا اور ہم ایسی مزید کتب کا دیدار کر سکیں گے چند اشار جنہوں نے بطور خاص مجھے اپنی جانب راہب کیا ہے پیش خدمت ہیں اترا خدا زمین پر لباسِ مجاز میں سجدِ تڑپتے ہیں جمینِ نیاز میں ان سے پیار کا آغاز کلوری جہاں سے پیار کا آغاز کلوری جنہ سے نجات کا جواز کلوری امید سے بھرا یہ نیا سال آیا نئی ایک سہر کا ہے پیغام لائیا اور دامن کو بچا رکھنا پاپوں سے گناہوں سے تم دور صدا رہنا ابلیس کی راہوں سے میرے کسے بھی کمن آئی میری سب کمائی لالچ ہرس نے لالچ ہرس فریبا دیوچ ساری عمر گوائی ایک بار پھر اپنے تیرینہ دوست کلیم سانی کو اس خوبصورت کاوش پر دارے تحسین پیش کرتا ہوں بہت بہت سکتا ہے مرالی کتابیں کا بہت شکریہ بڑی شاندار کتاب آپ نے شائع کی بڑا اچھا کاظرز اور ہر لحاظ سے بہت زبر بست ہے تو بودلیر نے کہا ہے کہیں پر کہ انسان کو خمار میں رہنا چاہیے یعنی ڈرنک رہنا چاہیے یہ خمار نیکی کا ہو سکتا ہے شراب کا ہو سکتا ہے شائری کا ہو سکتا ہے اب شراب بھی ایک استارہ ہے آپ سب جانتے ہیں اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کلیم سانی صاحب جو ہیں جو جہاں ہوتے تو کلیم اول تھے اب کلیم سانی بن کے ہمارے سامنے آرہے ہیں تو وہ ان کا بھی لگتا ہے ان کو جو یہ خمار ملا ہے یہ دیار غیر میں ملا ہے سرزمین انگلستان میں ان پر یہ خیالات اترتے گئے اور ایک کتاب کی شکل بن دی گئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایک ریڈیو پروگرام کرتے ہیں اور وہاں پہ واپسر اپنے جو ہیں اشار بیش ہنانے کا انہیں موقع ملتا رہا اس طرح ایک مواد اکٹھا ہو گیا اور یہ کتاب بن گئے اور یہ کریم سانی صاحب کو بھی مبارک بات کہ آج کے دور میں تخلیق اور پھر اس کے بعد کتاب شائع کرانا یہ بڑا مشکل کام ہے اور ہم ان کے شکل گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اس تخلیقی اور ایمان کے جو تجربے میں ہمیں بھی منظوم کرتے دے اسے ہمیں شریک ہونے کا موقع دیا بچپن میں ایک ہم گیت گایا کرتے تھے سنا بھی کرتے تھے میں اس کے شائر کا نام ذہن میں نہیں ہے اگر کسی کو معلوم ہو ضرور بتائیے گا وہ گیت اس طرح سے تھا کہ کوئی ایسا موسیقار ملے کوئی ایسا گیت نگار ملے شیروں میں چرمی سے مٹ آئے اور لے سے یہ شب رک جائے یہ رات میں ہی دو شیزہ ہے دلہن کی طرح پاکیزہ ہے اب دیکھیں وہ یہ ایسا موسیقار کا ملنا اور ایسے شائر کا ملنا کہ وہ چرمی کو لفظوں میں سمیٹ کر سکے اتنا آسان نہیں ہے تو کلیم صاحب نے چرمی کو بھی الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے ایمان کا جو ان کا ایک تجربہ ہے اس میں بھی ہمیں شریک کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے خطے میں مذہبی شائری جو ہے وہ ظاہر ہے ہوتی رہی ہے ہم کی شکل میں نات میں مرسیہ میں اور ہمارے ہاں مسیحی شائری جو ہے وہ عام طور پر گیت میں اور نظم میں زیادہ سامنے آئی ہے غزل میں یہ جو ہے یہ بہت کم ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ غزل میں ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غزل میں ایک چیز بڑی خاص ہے نظم سے اسے تھوڑا سا منفرد کر دیتی ہے وہ امائیت ہے یعنی suggestiveness scaling بہت کچھ نہ کہ کے بہت سی باتیں کہنا اور وہ جو خالی جگہیں رہ جاتی ہیں ان کو پھر کاری یا پڑھنے سننے والا خود پر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا تصور جو ہے اسے وہ جو مخصفات ہیں جو حضب کی ہی چیزیں ہوتی ان کی تلاش میں جب نکلتا ہے تب غزل کا مقصد پورا ہوتا ہے تو قلیم صاحب نے جو غزل والا حصہ ہے اس میں جو یہ تجربہ کیا ہے یہ بڑا مشکل ہے اور غزل کو اس طرح نبھانا ردیف کافی کی وہ باریکیوں کو سمجھتے ہوئے غزل کے آہم یا لبو لہجے کو برقرار رکھنا کہ اس میں صرف آپ اپنے ایمان کا ہی تذکرہ کریں تو تمام اشار میں ممکن نہیں غالب کی وہ پوری غزل میں صرف مطلع ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دک کی دوا کرے کوئی اب اس میں ہم جانتے ہیں کہ مختلف الفاظ پر زور دینے سے اس کے کئی معنی ہم نکال لیتے ہیں تو غالب نے جو ذکر کیا ہے وہ ہم ذکر ہو رہا تھا کہ بڑا مشکل ہے مسیحی شاعری کو یا مذہبی باتوں کو بیان کرنا خصوصا غزل میں بیان کرنا لیکن باقی ان کے اگلے اشارہ دیکھیں تو اس میں ہمیں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی تو میں مختصر کرتا ہوں بات کو ان کے جو غزل والا حصہ باقی تو گیت اور ٹپے ہیں اور بہت سے پنجابی کی بھی شاعری ہے اور اس کے علاوہ ہندی الفاظ کا بڑا استعمال ہے پچاس زائد ہندی الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں تو استعمال نہیں ہوتے یعنی منش اور شکتی اور اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں اور وہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت معاشرے میں ہیں اور وہاں پہ ملٹی کلچرل لوگ یا ہندوستان سی دوسرے بھی ہوں شاید ان کے حافظے میں یا ان کے جو روز مرہ کی گفتگو ہے اس میں وہ الفاظ شامل ہیں انہوں نے اشار میں بھی سمونے کی کوشش کی ہے اس کے میرے خیال ہے کہ نظم کہنا زیادہ مناسب ہوگا میں بس اس کو سمیٹھتے ہوئے غزل والے پورشن سے آپ کو دو چار اشار سنا کر رخ سک چاہوں گا آس ہے بجی ہوئی دل یہ بے قرار ہے زندگی میں ناصری تیرہ ہی انتظار ہے کر رہا ہوں جستجو پاس سکوں میں راستہ دھنسی ہے چار سو ہر طرف غبار ہے خون آشام راستے مشکل ہزار ہیں رہزنوں کا راج ہے اجنبی دیار ہے اترا خدا زمین پہ لباس مجاز میں سجدے تڑپ اٹھے ہیں جلین نیاز میں انسان کا روپ لینا گویا کہ یوں خدا کا شدت سے بھر گیا ہے توقل نماز میں یہ زندگی کے لمحے خوشیوں سے بھر گئے ہیں گزرے تھے رات دن جو سوز و گداز میں کوئی امید نہ تھی میرا ٹھکانہ کہیں نہ تھا نہ تھی کہانی میری کوئی فسانہ کہیں نہ تھا بہت شکریہ لی بہت شکریہ 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 بہت شکریہ 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 آپ اردو کے ایف سی پالیش میں بہت اچھے شاعر ہیں اور جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں ہماری محبت میں چلے آتے ہیں اور اب میں جس شکریہ کو بلاؤں گا آپ صاحب ان سے واقف ہیں جناب منظور راہی صاحب آپ کے ڈرامے پی کی چینل ہوتا تھا آپ ان کے ڈرامے دیکھتے تھے اور افثانہ نگار ہیں اور بہت سی کہانیاں لکھتے پنجابی زبان میں بھی اور آج کل جو ان کی ایک اور پہچان ہے کہ ہوسٹن بھی کرتے ہیں چینل پر اور بہت سے گمنام گوشوں کو دریافت کرتے ہیں ان کو نامور بنا دیتے ہیں آپ کی بہت ساری تالیوں کی گونج نے منظور رہی سکتا ساجد پال ساجد صاحب نے کچھ زیادہ بات کر رہی مہد اس لابن نہیں جناب صاحب صدر بخت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت صاحب اچھے لوگ لکھنے پڑھنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے اور یہ نظران عقیدت ہے جناب پروفیسر صاحب کے لئے کلیم صاحب کے لئے تو دو چند لفظ مجھے کل ہی پتا چلا تو میں جناب صاحب پال صاحب کا حکم مانا گئے اس لئے کہ اگر میں ان کا حکم نہ مانتا تو یہ مجھے لاہور سے نکال دیتے آج بات شاعری پر ہے شاعری میں بہت سی اسناب ہیں شاعری مختلف زبانوں میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی مگر ہم اردو عدب کے استاذہ کو ہرگز نہیں بول سکتے جنہوں نے اردو عدب میں نت نئے تجربے کیے اور اپنے خیالات اور سلوک سے شاعری کو زندہ رکھا اگر ہم ادو استاذہ کا ذکر کریں تو بہت وقت لگ جائے گا اکمال سے خیضہ مدت ہمارے بہت سے عظیم شاعر ہیں جن کا اندازہ بیان اور تخیل پرواز بہت بلند ہیں اگر مبالغ رائی نہ ہو تو میر تقی میر سے ناصر قازمی تقی شاعری آج زندہ ہے قازی کی سوچ اور پسند اپنی اپنی ہے آج جناب قلیم سانی صاحب کی کتاب رنگ عقیدت کی تقریب رونمائی ہے یہ بھی ایک شاعری کی کتاب ہے جس میں قلیم عثمانی صاحب نے حمد و صنا اور رب العزت کی تعریف کی ہے ہمارے ہاں تمام مذاہب کے لوگ اپنے قیدے سے اپنے رب العزت کی تعریف کرتے ہیں ہمارے ہاں جناب حافظ قائد محترم جناب آزم چشتی اور بہت سے ناد وہ شاعر ہیں جو نے اللہ پاک کے نام کو بہت اجادر کیا اس میں ہندو بزن گاتے ہیں اور چھن گاتے ہیں قلیم دین صاحب کو یسو کی وفا دنیا کی وفا ہے وفا کائنات کا مقمل ستون ہے وفا کائنات کا مقمل ستون ہے اگر وفا نہ نہ ہو تو کائنات کا وجود غیر متغزل ہو جائے گا بائبل مقدس میں مرکوم ہے جان دینے تک وفاد ریت تو میں تجھے زندگی کا تاجر گا پل شاعری ایک موجزہ سے کم نہیں شاعری ہر آپ خاص پر نہیں اترتی یہ سچے خرے اور پیار کرنے والے لوگوں پر اترتی ہے جو پیار اور سچ کی سلیو اٹھائے گوزر کے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر یہ موجزہ دو نما ہوتا ہے قریم صاحب اپنے سچے دل اور اشریوہ سے کائنات کے مضبوط کائنات کے ستون کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے جناب قریم صاحب نے انتصاد بھی خود دکھا ہے یسو کے حضر سے یسو کے نام سے جو میرا شخصی نجات دہندہ ہے ان کی تمام شاعری میں اہد و وفا کا ذکر غزلوں و نظروں کی نمایہ نظرہ غزلوں و نمایہ نظرہ پھر کتاب کے ایسا پنجابی میں جنہوں بہت خوبصورت اندوسنا کی ہے اور یہ پنجابی میں بہت اچھی غزلے لکھی گئی چاہے وہ مذہب میں لکھی گئی ہے پھر ٹپے ایک ہماری سنکھ پنجابی کی اس میں وہ بھی انہوں یاد آرہے تھے کہ انہوں میں بہت خوبصورت پنجابی غزل جیسے راؤ شیخ صاحب ہو گئے اور بہت سے پنجابی کے شاہر رحمہ مجھے انہوں مجھے بہت نظر آیا کہ انہوں بہت پختگی ہے پنجابی شاہر میں جناب پلین سانی صاحب اس کے حقیقی کو جس انداز سے اس درد کو محسوس کیا وہ بھی ایک موجزہ سے کم نہیں وہ اس درد کے قرب اور مجذوبی حالت میں جم جم کر ہنستے گاتے مسکرات اپنے کی منظر کی جانے بڑھ رہے ہیں ان کو علم ہے کہ درد کی بعد خوشی اور مسئلت ضرور ملے گی کیونکہ شفاق اپنے قلب و مرزوں میں رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح سے ان کی اس قاوش پر منظور راہی مبارک بات پیش شکریہ راہی ساتھ کے لئے دوبارہ کلائپنگ ہو جائے اور پروفیسر جیکب پول تو ماجور نہیں لیکن ان کے حکم کے مطابق کیونکہ انہوں نے کتاب پر لکھا اور بہت خوب لکھا چند باتیں چند یادیں مذہب عقیدوں اور عقیدتوں کا مجموعہ ہے ہر انسان کسی نہ کسی عقیدے سے جڑا ہوا ہے اس عقیدے سے وابستہ عقیدتیں اس کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں عقیدہ انسان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنے عقیدے پر کار بان رہنے کی کوشش کرتا ہے کلین سانی کی غزلوں نظموں اور گیتوں کا مجموعہ رنگ عقیدت آپ کے امان اور عقیدے کا بھرپور اظہار کرتا ہے تو انتہائی اختصار سے رسکتا ہوں کہ رنگ عقیدت کا سر ورک اور کتاب کے نفس مضمون میں بے انتہا مماثلت ہے جس طرح سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا اسی طرح عقیدت کی کوئی انتہا نہیں کلیم اللہ خدا سے باتیں کرتا تھا اور کلیم سانی خدا ی مخلوق کے احساسات کی ترجمہ نہیں کرتا کلیم سانی سار لکھتے ہیں کہ اے خدا خدا میری سن لے دعا تُو میرا آسرا کر رہا ہوں صدا ایک اوزے کا لکھتے ہیں کہ آج روشن میرے دل کو اے میرے خدا کر دے آج روشن میرے دل کو اے میرے خدا کر دے میری منزل تیری چاہت اے میرے خدا کر دے کلیم سانی صاحب جناب یسو مسی علیہ سلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک چمکا تارہ ہے روشن جگ سارہ ہے چرنی میں ہوا ظاہر مریم کا گلارہ ہے غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور حرن کو یہ دیا گیا میں اس طریق سے اتفاق نہیں کرتا کہ غزل خواتین سے باتیں کرنے کرنا اس میں اس حرن کے درد و علم کی دیا گیا جب وہ شکار میں قابو کرتے ہیں تو یہ درد و عقید کنیم عثمانی نے اپنی غزلات میں یہ درد و علم مسیح سے محبت کے راستے میں قربان کر دیا اور عمید کے چراغ روشن کی عمید بن کے مسیح جہاں میں آئے ہیں اداس چہرے کھل اٹھے ہیں مسکر آئے ہیں ایسے طرح کنیم عثمانی ہورا ما بولی دے وچ کلام دیا محارتا وکھانے ہویا لکھیا اٹھوں اٹھوں سبر یاری اندروں اندروں تھک بزاری اگے حیاتی دا سچ بیان کردے ہویا آخدے نے دنیا کو من کی رہی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے دن دولت تے ناز نکر مٹی لی سب تیری ہے سچ گل ایو تے کلیم سانی ساک دشاری دا ہر انداز نوکلا ہر شیر سچا تے ہر لفظ حیاتی دا نچوڑ شایر تے بہت دین پر اہو جی شایر بہت کارتون دین جڑی اپنی شایر ایمان محب تے لقائد سیوہ واسطے استعمال کر دین تے کلیم سانی ایک اہو جی شاعر نے جی آخر جو کہتے ہیں کہ میری زندگی کو قیام دے بے نام ہوں کوئی نام دے میری زندگی کو قیام دے بے نام ہوں کوئی نام دے نہیں مل رہا مجھے آشیاں میری شعور کو مشام دے علج گیا ہوں میں اس قدر کوئی راستی کا پیغام دے سانی بہت ہے مسترب سانی بہت ہے مسترب میری جستجو کو آرام دے بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر صاحب کے لیے بہت ساری تعلیوں ہمیں چاہئے مالک منیز شہزار صاحب آپ کی بہت ساری تعلیوں میں کوئی دیت پیش کریں گے اور مجھے امید آپ کو پساند آئے گا شکریہ ساری موسیقی 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 سلیم مسیح آسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب کے بارے میں اکیم صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بہت ساری تعلیمیں جناب آسن صاحب آپ سب کو میرا سلام پہنچے تھوڑا سا اپنا تعرف کرانا ضروری سمجھتا ہوں لوگ پادری وسیم اللہ کو بہت زیادہ جانتے ہیں اور کلیم ثانی ان سے چھوٹے ہیں اور میں ان کا بڑا بھائی ہوں ہمارے والد صاحب کی ڈیپس جو ہے یہ نائنٹی سکس میں ڈیسمبر میں ہو گئی تھی تو اس کے بعد پادری اجاز جو بعد میں بشب اجاز بنے انہوں نے میرے سر پر ایک دستار رکھی کہ آپ اب اس خاندام کے سربراہ ہیں تو وہ باتیں یاد رکھتے ہوئے میں صرف کلیم صاحب کو ہی فوکس کروں گا کہ کلیم صاحب میرے لیے ایک چھوٹا بچہ تھا جو چھٹی کلاس سے جہاں وہ اپنی شادی تک میرے ساتھ رہا ہمیشہ میرے ساتھ رہا تعلیمی جہاں وہ اپنی اس دور میں بھی اور اس کے بعد پھر کالج میں بھی ڈیال سنگ کالج میں پڑھتا تھا میرے پاس رہتا تھا اس کی میں ہر چیز کا خیال رکھتا تھا اور اس کے بعد پھر میں ایک جگہ پتوں کی میں پرنسپل تھا تو وہاں بھی وہ میرے سال آٹھ نو سال جو ہیں یہ وہاں پہ بتاؤ اور تیچر میرے ساتھ کام کرتے رہے تو اس کے بعد پھر وہ اپسی کالج میں آگئے آج خدا کے فضل سے میں بھی اپسی کالج میں ہوں اور ہسٹری اینڈ پاکستان سٹڈیز میرا ڈپارٹمنٹ ہے اور میں عدد سے تو بہت زیادہ لگاؤ نہیں رکھتا لیکن میں اتنا بے عدد بھی نہیں ہوں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پھول دے کے بعد کا اظہار کر گیا وہ ادم کا شعر ہے وہ پھول دے کے بعد میں لفظ دھونڈ دھونڈ کے تھک گیا ادم میں لفظ دھونڈ دھونڈ کے تھک گیا ادم وہ پھول دے کے بعد کا اظہار کر گیا تو آج کلیم سانی صاحب جو میرے لیے میں اس کو کلیم ہی کہوں گا اور معذرت سے کیونکہ میری زبان پہ وہ ایسا ہی چلتا ہے کیونکہ میرا چھوٹا بھائی بھی اور بیٹا بھی ہے میں اس سے چھ سال بڑا ہوں تو اس وجہ سے میں کلیم صاحب سے بھی آج کے اس کیمرے کے تھوڑ معذرت چاہوں گا کہ اگر میری زبان سے اتنے بڑے خوبصورت ہال میں جہاں پہ جو ہے وہ گلیکسی آف پیپل آر پریزنٹ اوور ہیر اور سپیشلی سینیبریٹنگ دس بک لانچنگ سرمینی اس سرمینی کو جو سارے انجوائی کر رہے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کلیم صاحب نے جو یہ اتنا اچھا کام سر انجام دیا ہے یہ آج مجھے کیارزیا کا دور بھی یاد آتا ہے اور مجھے اس طرح سے اور جہاں ڈاکٹر امام کا دور بھی یاد آتا ہے تو سب نے کام کیا اور اس طرح سے ان کا فوکس جو ہے وہ مسیحی گیتوں پہ پنجابی گیتوں پہ رہا لیکن مجھے آج یہاں پہ کلیم صانی صاحب کا یہ آج کا انداز بڑا منفرد نظر آ رہا ہے بہت سارے دوست ہیں جو مجھے جانتے ہیں تارک جوید تارک صاحب ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں تو ان کے بارے میں میں نے سنا کہ انہوں نے پنجابی میں بھی ایم میں کیا ہے اردو میں ایم میں کیا ہے انگلیش میں ایم میں کیا ہے اور پولیٹکس میں پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کلیم صانی جو ہیں وہ اور میری بائی کنیلم جو کنگل فروض صاحب کی شائری میں وہ انگلیش اور اردو پولیٹری دونوں کرتی ہیں اور ان کی جہاں وہ شاگر ہیں پولیٹری میں اب سے نہیں آج سے تیس چالیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں تو کلیم صانی اور میری وائیف دونوں کا ایک کمپیٹیشن تھا اور اگر اس نے ام اردو کیا تو اس نے بھی ام اردو کیا اس نے ام اردو کیا اس نے بھی کیا اور کٹھے اگزام دیتے تھے اور اسی طرح سے جہاں کلیم صاحب نے انگلیش لیٹریچر میں اور اردو لیٹریچر میں اور اسی طرح سے انگلیش لینگویج میں لنگویسٹکس میں کلیم صاحب نے ام اے کیا پولیٹیکل سائنس کیا پنجابی کیا ام ایڈ کیا اور اس طرح سے اینڈ پہ میں اس کو کہتا تھا یار تو ایم اے کرتا جاتا تو جہاں وہ پی ایش بی کی طرف آ تو جب انہوں نے فیلڈ چنا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں بھائی جن یہ کرتا ہوں تو انہوں نے پنجابی میں جہاں وہ پی ایش بی کرنے کا سوچا اور اس وقت وہ انہوں نے ٹاپک جو چنا وہ تھا پنجاب کی رہتل تو پنجاب کی رہتل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پنجابی سے بہت اس وقت بھی لگاؤ تھا اور اردو کے ساتھ بھی انہوں نے اتنا ہی لگاؤ تھا اپسی کالج میں اردو ڈپارٹمنٹ میں وہ جہاں وہ مہترما ویکٹوریا پیکرٹ ان کے ذیرے سایہ وہ وہاں پہ اس وقت وہ اسیسٹنٹ پروفیسر تھے پھر انہوں نے اپنی اور ایک انجیو اپنے بھائی وسیم کے ساتھ ملکہ بنائی اس میں بہت خدمت کی انہوں نے میں تھوڑا سا ان کو آپ کو ان کے بارے میں ان کے کریئر کے بارے میں ان کے سٹیچک کے بارے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس حوالے سے کلین سانی آج مجھے بتاور والد یا بتاور بڑا بھائی جہاں وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے یہ بیان کروں کہ اتنے خوبصورت لوگوں میں جو جن کا اپنا ایک سٹیچر اور اپنا ایک میار اور معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام اور اپنی ایک حیثیت ہے میں یہاں آج ان سارے دوستوں کو بہنوں کو بھائیوں کو کلین سانی صاحب کی اس خوبصورت جہاں تقریب میں شامل ہو کے ان کے مطالق ظہار عقیدت اور جہاں وہ احترام کے ساتھ اتنی خوبصورت گفتبو سنتے ہوئے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ کوئی فارن رائٹر ہے وہ لکھتی ہے کہ گریٹ لٹریچر اس لینگویج چینج ویڈ میننگ ٹو اٹموسٹ دگری تو جو لٹریچر ہے یہ آج مجھے لگتا ہے کہ کلین سانی جو ہے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پنجابی زبان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ پنجابی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں ہم بڑے نفیس اور باریک خیالات کو بھی جہاں پیش کر سکتے ہیں جیسے وہ گانا ہے نا تیرے عشق دے چایا کر کے تھئیہ تھئیہ اب وہ تھئیہ تھئیہ کی مجھے کم از کم احساس ہوتا ہے میں اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجابی زبان جو ہے یہ ہم ہماری ماں بولی اس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑتے جا رہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پنجابی کو اب دیکس ہمارا جو جہاں وہ مشرقی حصہ ہے پنجاب انڈیا کے اندر وہ سکھ جو ہیں انہوں نے اس کو سبھالے رکھا ہے اور ہم نے یہاں مغربی پنجاب میں ہم اردو بولنے کو ترجیح دیتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زبان کو زندہ رکھنے کام کیا ہے اور مجھے جب میں ڈاکٹر صاحبان جس طرح جہاں وہ ڈاکٹر انیل سیول میرے کالیگ ہیں میرے دوست بھی ہیں ہم کہی ایک پراجیکٹ سے کٹھے کام کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر حضرات سے اور پروفیسر سے جب کلیم سانی کے بارے میں اتنے خوبصورت خیالات کا اظہار سنا اور اتنی عقیدت سے ان کے بارے میں جہاں وہ ان کا جہاں وہ کلام کی خوبیاں بیان کرنا جب میں نے سنا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے بھائی کلیم جو ہیں انہوں نے ایک میاری عدب کو تخلیق دینے میں جس کی ہماری مسیحیت میں کمی تھی اسے پورا کیا ہے تو دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ بڑی خوبصورت بات جہاں وہ کی جہاں راہی صاحب نے کہ عقیدت اور عقید یہ عقیدت ہر عقیدہ جو ہے اس کی عقیدت ہونی چاہیے چاہے وہ اسلام کا عقیدہ ہے چاہے وہ کرسچینٹی کا عقیدہ ہے چاہے وہ ہندوئزم ہے یا سکھئزم ہے اور دوسرے مذاہب ہیں آج تمام مذاہب میں ہمیں عقیدت اور احترام جو ہے یہ عقیدوں کا ہونا چاہیے اور آج مجھے یہاں جہاں وہ جناب ساجد پال ساجد صاحب کے اس خوبصورت پروگرام کو اس طرح سے ترطیب دینے اور اپنے مسلم دوستوں کے ساتھ مل کر اس قصرِ عدب کے فارم سے کلیم سانی صاحب کی اس تقریر سے ان کی اس تخلیق سے جہاں وہ اتفاد کرتے ہوئے کہ یہ ایک میاری عدب ہے تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ہسٹی کا بیسیکلی میں بندہ ہوں سٹوڈنٹ ہوں تو میں رواداری تنظیم لاہور کا رواداری پاکستان کا لاہور کا کنوینر بھی ہوں اس طرح اور ساری تنظیموں میں انوال ہوں تو ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ صدا کے میں ختم کرنا چاہوں گا کہ بیفور پارٹیشن جب جہاں وہ اکٹھا مغل دور تھا تو مغلیہ دور میں شاہ جہان کی جب حکومت تھی تو شاہ جہان کے بیٹے اور زیب تھے اور اسی طرح سے ایک ان کے بیٹے جو ہیں وہ دارشکو تھے دارشکو وہ کمپلیٹلی ای مین اف لٹریچر وہ لٹریچر کے آدمی تھے انہوں نے بہت سارا خوبصورت عدب تخریق بھی کیا وہ لاہور کے گورنر تھے اور اس وقت لاہور میں جو ہے وہ حضرت میاں میر جو ہیں یہ تشریف فرماتے انہوں نے رواداری کے حوالے سے انسانیت کے حوالے سے اور اپنے عقیدے کے حوالے سے لاہور کو اپنا مرکز بنایا تھا اور اس وقت جو ہے وہ سکھوں کے دوسرے گروہ جن کا نام گروہ ارجن دیو تھا وہ یہاں پہ تشریف فرماتے لاہور میں اور ان کی اور جہاں وہ حضرت میاں میر کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی اور میں آپ کا دھیان اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ جب امرت سر کی گولڈن ٹیمپل کا سنگے بنیاد رکھا گیا تو وہ سنگے بنیاد حضرت میاں میر نے رکھا اب آپ مزد کا آپ دیکھیں یہ رواداری ہے آج پاکستان کو رواداری کی اور انسانی بنیادوں پر دوسروں کے عقیدوں کے احترام کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اور جس طرح سے کلیم سانی صاحب نے اپنا یہ ایک عدبی عدب پارہ ایک تخلیق کیا ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس کو اس کے عدبی میار کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے جہاں وہ ضرور پھیلائیں گے دی اور اس کو سٹڈی بھی کریں گے تو میں ان باتوں سے آپ سب کا اینٹ پر شکریہ دا کروں گا اور آپ سب کا یہاں تشریف لانے کے لیے اور کلیم سانی کا والد یا بھائی ہونے کے ناتے سے آپ سب کا اس خوبصورت محفل کو رونک بکشی سجایا اور ساجد پال صاحب کارمہ پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ خیصر صاحب کے لیے بہت ساری تعلیوں چلیم اچھی جس کے بھوچے لیے اور اب موقع ہے کہ ہم مہمان خصوصی جو آج محترمہ وکٹوریا پیٹرک امرت اور انہیں خصوصی طور پر کلیم صاحب ہم نے انسل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی آواز میں ہمیں میسیج بھیج دیں تاکہ ہم اس کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں لیکن خدا کے کام خدا جانتا ہے اور ان کی طبیعت قابل نہیں تھی کہ وہ اپنی آواز کو بھی ریکارڈ کرتے تو خدا انہیں صحت اقام لطا کرے لیکن انہوں نے کچھ الفاظ بھیجے لکھ کر اور جو کہ میڈم آپ کے خدمت میں پیش کریں گی محترمہ وکٹوریا پیٹری ہم سب کے لئے قابل اطرام اور آپ کی بہت ساری تعلیوں میں ہم کو دعوت دوں گا وہ آئیں اور پلین سانس ساتھ پیغام آپ کا کچھ جب محبت کی بات ہوتی ہے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے جب محبت کی بات ہوتی ہے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے پھروکے اطار جنجھناتے ہیں رکس میں کائنات ہوتی پھروکے اطار جنجھناتے ہیں رکس میں کائنات ہوتی ہے لاک منتق خون سو دلی میں بات تو ایک بات ہوتی جو مسیحہ پی جان دیتا ہے زندگی اس کے آتھ جو مسیحہ پی جان دیتا ہے زندگی اس کے آتھ ہوتی ہے محبت مکتسر داروک تھا اس کتاب کا کہ اس کتاب نے ایمان امید محبت تینوں چیزیں انہوں نے اپنے جذبات کے ازھار سے کلم بند کی ہیں اور بات ہی آجاتی ہے کہ افزلین میں محبت ہے محبت نہیں کسی ہی کام کی کوئی تحریق نہیں اور جب کام محبت ہی آجاتی ہے ہی آجاتی ہے یہ تو ہی آجاتی ہے ہی آجاتی ہے ہی آجاتی ہے ہم نے بہت پوشش کی کہ کلیم سادھ کام ہمارے پاس وائس میسیج آجاتی ہے لیکن آج انہوں نے ایک مصوشیت تھی جسوہ انہوں نے کدیت باتھارا تھی میں کلیم سادھ ہی بہت ممنون ہوں کہ تین بہنے پہلے انہوں کی کتاب چھکتی تھی لیکن انہوں نے مجھے احزاز کیا کہ جب تک میں سہتیاب بھوکر نہیں آتی تب تک اس کتاب کی روم آلے بھی روم آلے بھی روم آلے بھی کہ differently اور روم آلے بھی ۔ جناب ڈاکٹر کمر فیروز صاحب محمدان اگرامی اور معزز حاضری میں محفر میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام اپنی خواہش کے بابتر شخصی طور پر اس پروگرام میں خاضر نہیں ہو سکا جس کے لئے تحجیل سے واقع تھا ہی پروفیسر وٹیوریا پیٹرک صاحبہ سے رابطہ رہتا ہے اور وہ میری صورت حال سے آگا ہے میں بہت ہی مقصد بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میں جناب ساجد پول اور ان کی ساری ٹیم کا بے حد مشروع ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پر آج کا یہ پروگرام تردی دیا یقیناً خدا ان کو اس کا عجب دے گا میری نظر میں رنگ عقیدت ایک غیر ارادی کا پیش ہے لیکن اس کا ارادہ مجھے میرے نجات بہنگا سے ملا میرا یہ پوکر ایمان ہے کہ ہماری زندگی کے تمام فیصلے ہمارے نہیں بلکہ ہمارے پیدا کرنے والے کی ہوتے ہیں لیکن اس زمین پر اپنے پوری خودی کے گھیروں میں مہم ہم ہر بات اور ہر پیسنے کا کریڈٹ لیرے کی کوشش میں اپنی ساری زندگی پخو تقبر میں گزار دیتے ہیں میری اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی دگر پر چلتے ہوئے گزرا ہے لیکن یقین مانے ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا دور آتا ہے جہاں اسے اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کے نواقین ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر انسان آہستہ آہستہ اپنے وجود کو اپنے خدا کے وجود سے منصرک کرنا شروع کر دیتا ہے اور حقیقتاً اس میں اس کی بقا ہوتی ہے انسانی شعور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جس کی بدولت انسان اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکتا ہے لیکن اس کیلئے بھی ہمیں شعوری کوشش کی ضبورت ہوتی ہے یعنی ہم اس جنیا میں کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اس کا اختیار خدا نے ہمیں دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری رشد و ہدایت کا بھی احتمام کیا ہے اور میرا یہ خیال نہیں بلکہ ایمان ہے کہ ایک کلامی مقدس قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان کی ایسی روشنی عطا کی ہے انسان جبلی طور پر انتہائی جہر مطمئن مقلوق ہے اور ہر چیز کو چیلنج کرنا انسان اپنا پیدایشی حق سمجھتا ہے رنگی اقیدت کا تصور میرے مسیحی ایمان کی بدولت ہے جو میرا فکر ہے اور میرے ایمان کا مرکز میرا مسیحہ جس کی بدولت مجھے میرے گناہوں سے نجات میری میری امید ہے یسو یہ جیون کی حقیقت ہے میری پوجا کا مرکز ہے وہی میری اقیدت ہے مسیح زندگی میری میرے ایمان کا حاصل میرا وردان ہے یسو مسیح میری فضیلت ہے یہی بخشا خداون میں مجھے تسا جہانوں میں میرا ایمان تو یسو تو ہی میری طریفت ہے جو رو تعریف یسو کی پرستش کے بلائک ہے میرے ہے بندگی جن کو یہی ان کی ودیت ہے میں یسو کی بدولت تھی ہوا انمول ہوں سانی مگر نہ تو بتایینا یسو کے میری کیا حقیقت ہے اس کتاب کے لکھنے کا واحد مقصد خدا کے نام کو جلال دینا اس کی کاوش کا کریڈٹ میرا نہیں ہے جس کی تاریخ میں یہ کتاب لکھی گئی وہی حقیقت ہے اور جہی بستر سارا جلال دا تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ خدا کے منصوبوں کے ساتھ انسان اپنی مرضی کو بھی ظاہر کرتا رہا ہے یہ کتاب مالی فائد حاصل کرنے کے لئے ہرگز نہیں بلکہ مسیح محبت کے پیغام کو چلانے کے لئے پبلش کی گئی ہے البتہ جو بھی اس کتاب کی سہل سے ہدیع جاتے کٹھے ہوں گے وہ پاکستان میں گرلز ایڈکیشن اور رومن ڈیویلپمنٹ پر خرچوں گے جس کے لئے پادری افسر سہن مسیح کو ذمہ داری سوم دی گئی ہے جو یوہن آباد لاہور میں گرلز سکول چلا رہے ہیں ان کی اس خدمت کے لئے میں شکر گزار ہوں میں ان تمام آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروڈکٹ پر کام کیا خاص طور پر پروفیسر وکٹوریا پیٹرک امرد اور نیرالی کتاب میں جنہاں روحے روان جناب ڈیویڈ دیوان ساہل اور جناب پاسٹر ٹیم ڈیویڈ دیوان مسیح اور ہومہ پیٹرک کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جن کی محنت اور لگن سے یہ پروڈکٹ پایا ہے تکمیر تک پہنچا آخر میں آج کی تکریب کے انچار جناب ساجد پول اور ان کے رفقہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی پروڈکٹ تکریب کا انعقاد کیا اور یقینا آپ سب مہمانوں کا بھی شکریہ کہ آپ کی تشریف آوری سے اس پروڈکٹر کو رونک اتا ہوئے اور میں خاص طور پر صدر محفل اور سٹیج پر موجود تمام احباب کی قابلہ حد میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی آمد سے آج کی شام بہت خوبصورت ہو گئی ہے خداوند میں امید ہے کہ آپ سب سے جلد ملاقات ہوگی خداوند آپ سب کو برکت دے اشواش کی رکھوالو یسوی نام کے رکھوالو کلین سانی کلین سانی صاحب کی اس محبت کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور قصدر کے قوام دوستوں کی طرف سے میں کلین سانی صاحب سے گزارش کروں گا اور ہماری دعا ہے کہ خدا اللہ انہیں کامل صحت اطاع فرمائے اور جب وہ پاکستان آئیں تو ہم ان کے ساتھ ایک شام کا احتمام کر سکیں امید میں دنیا قائم ہے اور ہمیں امید ہے خدا اللہ کے پاک نام میں کہ وہ ایسا وقت ضرور لائے گا اور ناظرین اس وقت ہم سنیں گے آج کی صحب صدر ہستی سے اظہار خیال لیکن آپ سب جانتے ہیں یہ شخصیت ہم سب کے لیے بائیس فخر ہے پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے عزاس ہے اور دو اشار بولوں گا ڈاکٹر صاحب کی شان میں اور پھر ان کو یہاں پر بلاؤں گا کمل فی روزان سے خوب برسیں کرن وفائیں مقامِ عالی کمل فی روزان سے خوب برسیں کرن وفائیں مقامِ عالی یہ شیر دلکش مقامِ الفت حسین کبائیں مقامِ عالی محبتوں کے صحیفے اس پر اتر رہے ہیں اشار بن کر محبتوں کے صحیفے اس پر اتر رہے ہیں اشار بن کر عدد سے روشن عدد کے موسم غزل ہمائیں مقامِ عالی اور آپ سب کی تعلیوں کی گونج میں ڈاکٹر کمل فی روز کنغائے برائے عدد حکومت پاکستان اور میری پائش ہے کہ ہم کھڑے ہو کر ڈاکٹر صاحب کا استقبال کریں گے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنی میشستوں پر کھڑے ہو کر ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کریں گے قبات اللہ ان کو قائم رکھے اور یہ ایسے ہی میخلوں کو رونک بکشتے رہیں پلیس تشریف رکھئے بہت شکریہ پلیس شاہد 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 کا نایت ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے انفاق تھے اور خاص طور پر اپنے حاضری جس میں بہت میرے دوست بھی ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت کا ادھار کیا مسیحت دینِ محبت ہے مسیحت جو ہے وہ دینِ محبت ہے یہ محبتوں کے ذریعے ہی امن اور محبت دینِ مسیحت کا بنیادی کنس ہے اور یہ ایسا دین ہے جو پھیلے ہی امن اور محبت سے کوئی جنگ نہیں لڑی گئے مسیحی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور میرا امن اور محبت کا پیغاب بچاؤ تو محبت بنیادی عقیدہ ہے جس کے شاعر ہمارے پروفیسر کلیم سانگی ہے اب یہ بات ہے کہ محبت کے لیے پروس نے بھی کہہ دیا کہ یہ ایمان سے بھی زیادہ اہم ہے ایمان محبت تینوں دائمی ہیں مگر افضل علم محبت ہے اس کو فضلت ملی محبت کو ایمان سے بھی بڑھ کر ہے محبت کیونکہ محبت ہوگی تو پھر ایمان بھی ہوگا اگر ہم خدامد اور خدامد نے دنیا سے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوزا بیٹا بخش دیا اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی تو محبت تو خدا ہے محبت خدا کا نام ہے کیونکہ خدا نے ایسی دنیا سے محبت رکھی کہ اپنا بیٹا بخش دیا تو دوستو یہ محبت کا شائد میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوستوں نے نہایت خوبصورت نداز سے ان کو سانی صاحب کو خراجی تحصیل پیش دیا ہے یہ قلیم سانی ان کو کہا یہ واقعی قلیم سانی ہے ایک وہ قلیم تھے جنہیں کوئے تور پہاہر پر خدا ان سے ہم کلاب ہوا اور آج بھی خدا ہم کلاب ہوا اب ضروری نہیں کہ تور پر خدا ہم کلاب ہو ہمارے دوست پروفیسر کلیم سانی سے بھی خدا ہم کلاب ہوا اور یہ اس کے ہم کلاب ہونے کا اجاز ہے یہ کتاب موجزہ ہے تب ہی یہ کتاب مارجے بھی کیا یہ ہے اور شائری کے متعلق فارسی کے ایک شائر نے کہا تھا شائری جزو پیغمبری ہے شائری جزو پیغمبری ہے اور سب سے پہلے شائر خود آدم تھے اور ہماری الہامی کتابیں ان میں شائر بھی ہیں بائبل کی بہت سی کتابیں بقیدہ منظوم شکل میں اترین یہ امثال کی کتاب غزلون غزلات زبور زبور پوری کتاب جو ہے وہ منظوم شائری ہے عبرانی میں اور وہ حضرت دعوت پر نازل ہوئی اور وہ بقیدہ اسے سرر طال کے ساتھ گایا کرتے تھے ستار کے ساتھ اور یہ زبور کے معنی ہی شائری ہے بزاتے خود جس کو بعد میں ہمارے ہاں رواج ہوا کہ ہم نے اس کا پنجابی میں بھی ترجمہ کیا اور اب دنیا بھر میں میں گیا ہوں جہاں جہاں مسیح کلیشیہ ہے وہاں پنجابی میں گیدگاہ جاتی ہے امریکہ میں امریکہ میں جو جہاں پاکستانی عبادت کرتے ہیں برطانیہ میں برطانیہ میں جرمنی میں فرانس میں جس جس جگہ مجھے مشاہروں پر جانے کا اتفاق ہوا میں اتوار کو کلاش کرتا تھا کچھ چرٹ مل جائے اور خاص طور پر پاکستانی تو وہاں زبور اور وہاں اسی جوش خوش سے گائے جاتے ہیں زبور جیسے پھر پنجابی کا ذکر ہوا پنجابی دنیا کی پانچ بھی بڑی زبان ہے اور سب سے قدیم ترین زبان ہے کرشن جی مہراج بھی پنجابی بولا کرتے تھے جو ہم راج پوتوں کے جدے امجد ہیں راج پوت کسی بھی نسل کا ہو اس کا شجرہ نسب کرشن جی مہراج اور شری رام تندردی سے ملتا ہے کسی بھی نسل کا ہو کسی بھی گود کا ہو برٹی توانا بازوہ جنجوہ کوئی بھی ذات یہ ساری کرشن جی مہراج کی گوتی ہیں وہاں سے بہرحال یہ زمنی باتیں میں نے کہا کچھ تاریخ ہے جو جس کا شاید لوگوں کو علم نہ ہو تو وہ لوگوں تک پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کا شاید محبت کا شاید ہے اور محبتیں بانٹنے والا شاید ہے اسے پروفیسر کلیم سانی کے ساتھ اگر پروفیسر نہ لکھا جائے تو زیادہ بہتا ہے اس لیے کہ شاید کلیم سانی ہے لوگ اب میرے ساتھ جب میں بطور شاید ہوتا ہوں میں اپنے نام کے ساتھ کچھ کو ڈاکٹر میں لکھنے کے تھا میری غزل کمل فروز کے نام سے چپے گی ڈاکٹر کمل فروز کے اب میں پی ایسٹی ڈاکٹر ہوں جنلیزم میں لیکن میں بطور ڈاکٹر شاید نہیں میں نے یہ نام جو ہے کمل فروز یہ ارن کیا ہے کمایا ہے کہ میرے ماں باپ نے نہیں لکھا میرے نام میں نے ارن کیا ہے یہ نام تو اس کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے تو پھر تو میں ڈاکٹر ہو گیا شاید تو نہ رہا اور ڈاکٹر میں پی ایسٹی ہوں ڈاکٹر میں پی ایسٹی ہوں جنلیزم میں تو اس کا شاید کے ساتھ تعلق نہیں تو عزیز دوستو یہ محبتوں کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور مجھے ہستے چہرے بڑے اداس اداس سے بیٹھے گئے تھے بڑے سنجیدگی سے ایسے سن رہے تھے جیسے لوگ کتاب مقدس سن رہے ہیں لوگوں کی بات لیکن میں نے کہا چہروں پر میں نے ایک شیر بھی کہا تھا اور ایک دوست کے لیے کہا تھا کہ میرا شیر ہے کہ مشکرا کر ملا کرو ہم سے حسن بڑھتا ہے مشکرانے سے پہری تو پہری شکل دا بندہ بھی ہوگی نا مشکرائے تھے سونا لگن 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 ساتھو ساتھو تو اس لیے میں نے شیر کہا کہ مشکرا کر ملا کرو ہم سے حسن بڑھتا ہے مشکرانے سے بندہ انجی سونا لگن 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 مشکرائے تھے تو ہسنا مشکرانا اور محبت خدا نے کہا کہ ایمان محبت جسکی لو دائمی ہیں مگر افسر نمی محبت ہے اور اس بات کو ہمارے سلطان بہو نے بھی کہا ایک جگہ پر کہ ایمان سلامت ہر کوئی مغدا تیشک سلامت کوئی ہوں یعنی اس نے بھی عشق کی سلامتی کی عشق کی برائی کی بات تھی ہے کہ ایمان دی سلامتی ہر کوئی کہنجا اللہ پاک منوی مانتی سلامتی دیں کہنجا عشق دی سلامتی کوئی کوئی مغدا ہے ایمان سلامت ہر کوئی مغدا کہ عشق سلامت کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عشق اور محبت دین محبت ہے مسیحی نے دنیا سے محبت کی اپنی جان قربان کر دی اس سے بڑی محبت کی مثال نہیں دی جا سکتی سلیب محبت کا نشان اسی لیے ہے ہم سلیب گلے میں کیوں نٹکائے پھرتی ہیں وہ تو عقوبت کا نشان تھا اور یہ محبت کا نشان بن گیا سلیب عقوبت کا نشان تھا سزا کا نشان اور ہمارے لیے یہ محبت کا اور مسیحی سے بڑھ کر دنیا سے کسی نے محبت نہیں دی اور اس کی محبت دائمی ہے اور عزل سے ابت تک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شاعر کو محبت کا شاعر میں کرائے جاتا ہوں اس میں مجھے محبت ہی محبت مزرائی اور محبت کا شاعر ہمارا شاعر ہے آپ کا شاعر ہے کیونکہ محبت ہمارے دلوں میں بستی محبت شاید ہی کوئی انسان ہو جس نے کبھی زندگی میں محبت نہ کی ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس نے محبت ضرور کی ہے اور محبت تو پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے بین اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتی ہے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور شہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محبت محبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کرتی میں نے ساری زندگی لوگ مجھے کہتی ہیں کمل فروز لوگوں نے بڑا کمایا شمایا منہ کمانے خوش نہیں مجھے بہت لوگوں کو بہت عزازات ملے میں وحد شاعر ہوں بطور کرسچن کو ہی مجھے یہ عزاز ملا کہ جسے صدار کی تمغہ امتیاز برہ عدب سکر پاکستان نے دیا پاکستان کی پاکستان کی تاریخ میں پجھتر سال کی تاریخ میں وحد شاعر ہوں جسے حکومت نے تمغہ امتیاز برائیت دیا وحد شاعر پاکستان کی پوری تاریخ میں وحد آدمی ہوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے مجھ پر امتھل کا فیسس ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی برکتیں دی کہ خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے برکتیں دوں گا اتنی برکتیں دوں گا کہ میں برکتیں تُو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا اور مجھے یہ برکت بھی مل گئی میں اپنے بچوں کے بچے دیکھے اور امی کا ثیسس متبر ہوئے اور امفل کا ثیسس گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں ہوا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور میں امی کا ثیسس ہوا کمل فیروز فن اور شخصیت اور جس لڑکی نے وہ ثیسس کیا اس کا نام ہے سارا سر فراز اور آج وہ کلیل کالیج میں پرفیسر ہے کمل فیروز فن اور شخصیت ثیسس لکھ کر آپ کو بتائیں اس کا یہ رہی با تو یہ عزاز ہوتی اور یہ خدا کیا احسان ہے محبتیں ہیں اور یہ محبت کا شائد آج ہمارا شائد ہے خدا اس کے مہدرازی عمر اور مزید ترقیف ان کے دعا گو آخر میں ایک شیئر سناتا جاتا ہوں جو میرا شیئر انڈیا میں بھی مشہور ہے اور یہاں بھی بہت مشہور ہوا اور یہ کہا گیا کہ شیئر میں کمل فروز نے پرپوس کرنے کا شیئری طریقہ بتا دی پرپوس کرنے کا کہ ایک مصرہ ہے یہ انڈیا ایک دفعہ میں انگلینڈ بٹھا ہوگا تھا تو انڈیا کی ایک اینکر اپنے پروگرام میں دس کہہ رہی تھی اور اس نے یہ بات اس نے کہی تھی کہ کمل فروز نے پاکستان کے شاعر کمل فروز نے شیئر کہنے کا شیئر میں پرپوس کرنے کا شیئری طریقہ بتا دی ہے وہ ہے کہ ایک مسرہ ہے زندگی میری ایک مسرہ ہے زندگی میری آپ چاہیں تو شیئر ہو جائے دو مسروں سے شیئر ہوتا ہے نا تو ایک مسرہ ہے زندگی میری اور آپ چاہیں تو شیئر بڑی عادی بڑی صاحب کے لئے بہت ساری طالیا اور ناظرین میں تحدیل سے قصر عدد کے تمام عراقین کی طرف سے آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں کہ جب جب موقع ملتا ہے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں میرا حوصلہ بڑھتا ہے موسیقی موسیقی